چپٹر کھرکٹین میں آپ لوگوں نے یہ لیے دیکھا تھا کہ ایک ایسے ایک ریپر نے بولٹ کے بے سکیمدل خوز کر کے بولٹ کے آلموست سارے کے سالے بوفن فیروز کو مر دیا تھے اور ان میں سے اپنا سب سے فیبریرے بوفن فیروز پہ کل مر گیا اور وہ تھا فور امز یس فور امز مر چکے بٹ فور امز میں جاتے جاتے یہ بول گیا کہ اب ریپر آرمی آنے والا ہے اور ریپر آرمی کو روکنے کے لیے بولٹ کو کرنا پڑے گا اپنے کیا پروسوکس دیمونی کیا پروسوکس کو کرنا پڑے گا فولن تو چلو گایز دیکھنے کیا بولٹ آنج اپنے کیا پروسوکس کو فولنگ دیمونی بنا پایا یا صرف کچھ الگی ترکیپ یوز کرے گا ویسے ریس ٹم پیس فور امز لفیو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے پلیز گایز ہو سکے تو لائزور سے کردے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد سبسکوک کر کے بیل آئک اور کچھ سر سے پریس کرنا ہے ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے گایز یہ ایک بہت ہی گلت سین ہو گیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہو میرے یہاں پہ جٹنے بھی سپیٹ فائر کراپ پلینس وغیرہ تھے سب کچھ ٹوٹ چکا ہے سب کچھ ٹوڑ دیا ہے جیسے ہی ریپر نے اٹیک کر رہا تھا میرا سب چیزیں اوڑ گیا ہے نشت ہو چکا ہے اور مجھے سب چیزیں کرنا پڑے گا پہلے سے یار یار اوہ ریپر اندر کیسے خوشا میرے کو یہ ملوم نہیں اگر یہاں پہ دھیر سارے ریپرز آ جائیں گے تو گایز میرا پورا بیس ہی تباہ ہو جائے گا اور ایک چیز میں بتا دیتا ہوں گایز اپنے ڈیمونک کے پروسکس کو فولین ڈیمونک بنانے کے لیے مجھے نووڑا ڈیسٹریر سے لڑنا پڑے گا نووڑا ڈیسٹریر کے ساتھ یہ تو منجا کر رہا ہے کیا ہاں منجا کر رہا ہوں یہ صحیح بات ہے اور ایک چیز میں کر سکتا ہوں جو کی پلاس پوئنٹ ہونے والے کیا پلاس پوئنٹ یاد چلو اس طرح چلتے ہیں اور دین آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کی وہ پلاس چیز آخر ہے کیا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا میں نے پاور آپ کر کے رکھا ہے نا تو اس کے نزدیک جو بھی جو بھی آئے گا چاہے یہ آ جائے جیسے کہ دیکھ پڑے ہو یہ بھی مر جائے گا جل کے چاہے یہ کاؤزڈک پیروڈ آ جائے سب مریں گے کیونکہ یہ ڈیمونک کا پاور ہے مجھے آپ لوگ کو دکھانا ہے ایک چیز آپ لوگ کو یاد ہے جب میں نے یار انڈومنس بوس ریکس کو مرا تھا پھر مجھے تیمیبل ورزن ملا تھا اور جیسے ہی گائز میں نے ریپر کو مرا مجھے ریپر کا یہ ملا ڈیمونک ریپر ایمبریس تیمیبل گر گائز میں فولین ڈیمونک ہی نہ بناو میں ریپر کو ہی تیم کر لوں پھر تو مزا آ جائے گا پھر میں ڈھیر ساں ریپر کے ساتھ پنگا کر پاؤں گا اور اس کے بعد میں سپیریٹ ڈریگن کے لئے سیدل بنا لوں گا اور دین یار ریپر سپیریٹ ڈریگن اور پھر میجک جب ایک ساتھ لڑیں گے تو ریپر کیا تو یار بین بچ جائے گا چلو گائز میں نے اس کو سمون کر رہا جیسے کی ڈیک پڑو یہ ہے شیٹ شیٹ گائز گلت سین ہو گیا گلت سین ہو گیا برو کافی گلت سین ہو چکا ہے شیٹ گائز 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 یہ بہت زیادہ تاکٹ ور ہے یہ ریپر کتنا زیادہ تاکٹ ور ہے شیٹ یہ ابھی بھی چیز کرتے ہوئے آ رہا ہے گائز مجھے اپنا اوریزن ایرو چلانا پڑے گا اس کے اوپر جیسے ہی وہ آئے گا مجھے اس کے اوپر یہ چلانا پڑ گیا یہ پاس میں ہے رو یہ پاس میں ہے اوہ شیٹ اور مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ گائز ریپر مجھے پانی کے اندر کچھ کر پائے گا سیر گائز میرا عوستہ کافی خراب ہو چکا ہے میرا عوستہ کافی خراب ہو چکا ہے جیسے کہ دیکھ پڑے ہو یہ ریپر میرے پاس میں ہی ہے شیٹ یا تو آریا پار کرنا پڑے گا یا تو آر یہ کیسے ہو سکتا ہے گائز ریپر پانی میں کیسے آ سکتا ہے اوہ نو شیٹ گائز پتا نہیں اب کیا ہی ہوگا برد میں تو بھاگ رہا ہوں میں بھاگ رہا ہوں مجھے اپنا ٹیر نکالنا پڑے گا اس نے میرا یار آہ یہ لے یہ لے لگا دیا اب ڈیفنیٹلی گائز یہ بے ہوشت ہو گئے چلو گائز میں پانی کے اندر چلتا ہوں مجھے اس سے بھاگنا پڑے گا لیکن اوہ گائز یہ کافی خطرناک سیٹویشن ہو رہا ہے اور مجھے پتا نہیں کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں بات میں جم کر رہا ہوں میں جم کر رہا ہوں ٹھیک ہے اوکے آپ دیکھتے آپ دیکھتے گائز اس کا کریں اوہ گائز یہ تو بے ہوش ہو چکا ہے یایس گائز یہ بے ہوش ہو چکا ہے بات ایک اور چیز ہے گائز مجھے اس کو ادھر ہی رکھنا پڑے گا پلیس تو کچھ مط کرنا اور بانی بانی اری بول میری کو کہاں پہ لیں چھوڑ کے کیا تھا یار اری تیرے کو کہیں پہ بھی چھوڑ کے نہیں گیا تھا یار بھائی ڈیکھنے رہا یہاں پہ ریپر ریپر ہے یہ پر ریپر کہانی میں کیا ہوا یار اری بانی میں تیرے کو سب کچھ بولوں گا یار ریپر کو تیم کرے بول مجھے کچھ بھی سہی نہیں لگ رہا یار میرے کو بھی کچھ بھی سہی نہیں لگ رہا ہے بانی بات ابھی اس کو تیم کرنا پڑے گا اور تیم کرنے کے بات سارا کچھ چیز تجھے سینچن ڈیفنیٹلی پولے گا ٹھیک ہے کیا ہوا کہانی میں سب کچھ چیزیں تیرے کو جاننے کو ملے گا اور اس کا یار اری گائز اس کا یار انویٹری کیوں نہیں کھول پا نا بھی یار گائز ریپر ہز بین تیمڈ ٹھیک ہے ریپر کو میں نے تیم کر لیا ہے اب یہ ریپر میرا ریپر ہے اور بانی کو میں نے پھر سے نیچے گیرہ دیا اری بھائی پھر سے نیچے گیرہ دیا نیچے میں نہیں گراتا ہوں بھائی تو خود سے ہی گر جاتا ہے اور کہاں پہ چلا گیا یہ بانی یہ بانی کہاں پہ چلا گیا پتہ نہیں یار بانی یار تو صحیح میں یار وہ رہا یار بانی کہیں پہ بھی تو یار چل لیتا یار اور جسے کی ڈیک پڑھو میرا پہ اکسیزن یار اور مست ختم ہونے والا ہے اور یار مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ میں نے ایک ریپر کو تیم کر لیا آپ گائز آگے دیفنیٹلی یہی سنبھال لے گا جب میرا پاس ریپر ہے تو کیا ایٹنا ٹینسن والا بات ہے برو گائز آپ لوگ کو یاد ہے سکونہ دہ بفن فیروکس یہ نا فور ارم سے بھی جارہ سٹرونگ ہے اور یہ ہے سکونہ دہ بفن فیروکس اس کا پاور بہت جڑا ہے گائز بہت جڑا ہے 14 ملین اس کا ایچ پی ہے اور اٹیک پرسنٹیز گائز 15.7 کے تو آج بفن فیروکس فور ارمز تو نہیں ہے بہت دیفنیٹلی اپنا بھائی سکونہ ہے اور مجھے سکونہ کے اوپر بہت جیدہ بھروسہ ہے تو دیفنیٹلی گائز آج سکونہ اپنے ٹین کو لے کر کے جانے والا ہے اور میں ریپر کے اوپر بیٹھنے والا ہوں اور ہم لوگ آج اٹیک کرنے والے ہیں ریپرز کو دیکھتے ہیں گائز ان میں سے کتنے سارے بچیں گے کتنے سارے نہیں بچیں گے دیکھتے ہیں گائز ٹھیک ہے and definitely spirit تو لڑے گا ہی برو spirit تو اپنے ساتھ definitely لڑے گا یار جب ٹک کہ اپنے پاس spirit ہے یار اتنا ٹاکاتور ٹیم ہونے کے باوجود مجھے در کس بات کا ہے برو مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے and میں ابھی اپنے کیپرو سکس کو ڈیمونک نہیں بنانے والا ہوں ٹھیک ہے and چلو یار اپنے ریپر کو بھی نکال لیتے ہیں فرالی گیٹر کو نکال لیتے ہیں اپنے سیلیسٹل آرجنٹا ویس کو نکال لیتے ہیں یہ میرا ٹیم ہے برو اور بھی ہے میرے پاس اور ریپر کو نکال لیتے ہیں and یہ ریپر میرا ریپر ہے اب دیکھتے ہیں گائز کیسے یار ریپر ٹیم میرے بیس کو اٹیک کرنے کے لئے آئے گا میں تو فلی ریدی ہوں میں کام کروں گا گائز میں سیلیسٹل آرجنٹا ویس کے اوپر رائیڈ لینے والا ٹھیک ہے and اس کا پاور آپ کرنا پڑے گا گائز آپ مازا آنے والا ہے برو آپ ہونے والا ہیں یہ battle of the era پتہ نہیں گائز کتنا ان میں سے کتنے بچیں گے کتنے نہیں ٹھیک ہے پر میں ان سارے اپنے ٹیم سارے کے سارے ٹیموں کو لے کر جانے والا ہوں everyone follow میں دیکھ پڑو اب سارے لوگ فولو کرنے والا ہیں گائز کیونکہ یہ battle ہونے والا ہے جب ڈس battle جب ڈس battle دیکھ دیکھ پڑو سارے بفن فیروک جان رہے ہیں کچھ بفن فیروک رہ گئے ان لوگوں کو بھی لے کر جان پڑے گا اگر آج اپنے ساتھ سیلیس سلیس فیروک ہو تا تب تو یہ fight one sided ہوتا چلو سب لوگ چلو سب لوگ چلو مزا آنے والا دھرٹی فوٹ جائے گا اتنا سٹراؤنگ ٹیم میں لے کر کے آیا ہو دھرٹی فوٹ فٹ جائے گا پتہ نہیں میرے یہ ویپرو سوکس کیوں نہیں آیا یار ڈیمونی کے پرو سوکس اور یہ باقی کے لوگ چلو گئے اچھا ڈیمونی کے پرو سوکس آرہ ٹھیک ہے تو ایک منٹ ادھر ویٹ کرنا پڑے گا ویٹ کرو فیلحال کے لئے ویٹ کرو جب آئیں گے تب ہی میں بولوں گے اٹیک کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب جیسے کہ دیکھ پرو گا یہاں پہ کوئی بھی ڈیمونی ریپرز نہیں آرہے یہاں پہ ایک ایکٹیو ہو چکے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوگا میرا یار سیلیسٹیل یار پی جیت مگا پی جیت ابھی تک بچھا ہے کہ مجھے اپنے ریپر کے اوپر بیٹھنا پڑے گا میرے کو لیٹرلی شوک دے تھا بر لکی لی بچ کر کے ادھر آیا ہوں کیا بیٹل ہو رہا یار لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو میرا ریپر کا لیو شوک او گائز اپنا سیلیسٹیل ارڈان ڈاویس ابھی بچھا ہو بچھانا پڑے گا لیٹس کو اٹیک ایک چیز میرے کو سمجھ میں نہیں آرہا گائز اب یہ پنگا بہت بہت اپنگا بچھا بچھا ہو رہا ہے i don't know مجھے کچھ بھی معلوم نہیں پڑ رہا یار guys میرے almost سبھی ڈائنو سورس مر جائیں گے میں نے اتنے محنت سے یار ان لوگوں کو بڑا کیا تھا اب سارے ڈائنو سورس مر جائیں گے don't worry مجھے بچ بچانا پڑے گا اپنے سیلیسٹل فیروکس کو اب چلو guys دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں 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 میرے ٹیم میں سے almost سب لوگ مر چکے ہیں انگیوسٹل ایک سیلسٹل فیروکس مر چکا ہے guys چلو ان بھانی تو آجا چوب ہو جا ڈیمونی میں سے فیٹکس کو اپنا پاور دکھانا پڑے گا اب اور کچھ بھی اپئے ہے ہی نہیں مجھے اپنا فول جوڑ لگا پڑے گا اب یہ ہی میرے پاس یار لاز اپئے ہے یار ڈیمونی گریپرز کیا اٹیک کر رہے ہیں ڈیمونی گریپرز کیا اٹیک کر رہے ہیار oh shit guys اتنے سارے demonic dinosaurs okay اتنے سارے oh no بہت جڑھا level up show کر رہا ہے مجھے اس کے milie damage کو ڈیان دینا پڑے گا i know demonic meises of Apocalypse بہت حد تک مجھے مدد کر سکتا ہے بٹ کیا ہو گیا گائز ابھی بھی بہت سارے جنڈا ہے میں فیر سے گائز یہ اٹیک یوز کر رہا ہوں نائس جیسے کہ آپ لوگ ڈیک پا رہا ہوں گائز میں نے بہت سارے ریپرز ابھی بچے ہوئے ہیں گائز فیارلی گٹر بھی ابھی جنڈا ہے کم آن فیارلی گٹر آجا فیارلی گٹر ہم لوگ بیس کے اندر دو گھوچ چکے اوہ شیٹ گائز میں نے فیارلی گٹر کو اپنے بول کے اندر کر لیا ہوں پتہ نہیں گائز کیا ہوگا میں اور بھی جیدہ اپنے میلی ڈیمیج کو بھرا رہا ہوں یہ لوگ ڈیفینیٹلی جیسے جمین کے اندر گھوچنے والے ہیں اوہ نو گائز گائز یہ ریپرز تو یار فورس فیل کو آرام سے توڑ سکتے ہیں گائز میرا پورا آرمی ہی ختم ہو گیا میرا پورا آرمی ختم ہو گیا انفیکس سکونہ بھی مر گیا بولٹ اب کیا کھڑی گا یہ تو کیا کر سکتے ہیں گائز بہت حد تک میں نے فائٹ کرنے کی کوشش کری بہت مجھ سے ہوا نہیں یہ گائز ایک پیگزس ہے تیری ایسی کٹیسی یہ لے لیکن ایک چیز گائز بہت ہی اچھا ایسی اچھا کٹو والی بات ہے اسی کے دیکھ پارا میں اس کو تو ڈیفینیٹلی ماروں گا ایک تو ریپرز کو میں ڈیفینیٹلی مارنے والا ہوں ایک تو میں ریپرز کو ڈیفینیٹلی مارنے والا ہوں ایک اور ریپرز کو میں نے مار دیا ڈیمونیٹ میں سو فیڈکس کو لے کر کے یہاں پہ اور بھی ریپرز ہیں گائز اور بھی ریپرز ہیں اس کے دیکھ پار وہاں پر بھی ریپرز ہیں گائز بات میرے سار کے سارے انفیق گائز میرے سیلیسٹیل آئرڈنڈا ویس بھی مر گیا یار تو وارہ ڈیسٹرائی کو ہارانا پڑے گا مجھے فالرین ڈیمونیٹ بنانا پڑے گا میرا بیس پورا ختم ہونے والا ہے برو ڈیگون کیوس تو یہی چاہتا تھا کی کیسے یار میرا بیس کو اٹیک کرے اور میسن تو کمپلیٹ ہو گیا گائز میسن کمپلیٹ ہو چکا ہے کیونکہ میرا بیس پورا ختم ہو چکا ہے سارے ریپرز کے ساتھ میں کبھی پنگا نہیں لے پاؤں گا اور یہ لوگ میرے فورس فیل کے اندر بھی گھوس پا رہے ہیں تو آپ لوگ خود سے ہی سوچ سکتے ہو یہ ہاو سٹرونگ ڈیر گائز میں اور ایک بار یہ باوم فیکنے کی کوشش کروں گا پھر سے پھیکوں گا کم آن ڈیمانی مسافیٹکس ختم کرو گائز آرٹیفیک آو دا گریٹ ہیس بین ڈیفیٹڈ چل اور ایک بار پھیکتے ہیں آو گائز اور ایک ریپر ختم ہونے والا ہے اور ایک ریپر ختم ہونے والا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پر یہ بھی ختم ہو چکے واو گائز میرا یار یہ مانکی تو بہت زیادہ سٹرونگ بن چکے اور یہ بھی مرنے والا ہے یار میری ڈیمانی مسافیٹکس نے آجا 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 یہ لے یہ بھی ختم گائز میری ڈیمانی مسافیٹکس نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار 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 ریپرز کو مان دیئے بس ایک ہی چیز بولنا چھاؤں گا ڈیمانی مسافیٹکس وانر صحیح میں اوپی ہوتے ہیں وانر صحیح میں اوپی ہوتے ہیں جائے شریڑاو صحیح میں بھائی صحیح میں یار کیا ٹاکت ہے یار ٹیرے میں اس نے گائز میرے بیس کو فلحال کے لیے ڈیمانی کی ریپرز اسے مکت کرا دیا ہے ایک ریپر ہے دو ریپر ہے میبی گائز ان دو ریپر کو بھی یہ دیمانی مسافیٹکس مار پائے گا ٹھیک ہے چلو گائز لاسٹ ٹرائی ڈیٹھے یہ لوگ میرے بیس کے اندر گھوسے ہوئے چلو ختم کرتے ہیں کم آن ختم اور ایک ریپر ختم گائز اور ایک ریپر ختم گائز یار اکیلے مارا اس نے یار اس نے نا اکیلے یار ختم کر ریپرز کو یار اتنا سٹرونگ ہے کیا دیمانی مسافیٹکس اکیلے یار ایک نہیں یار بہت سارے ریپر کو ختم کر دیا آج آر ریپر تو لاسٹ بچہ ہے ٹیرے کو میں ہمیشہ کے لئے ختم کر دوں گا یہ لے ختم ہونے والا ہے برو یہ ختم ہونے والا ہے کیونکہ اس کو بہت گنڈی طرقے سے چوٹ میسوس مل رہے ختم ختم گائز ماننا پڑے گا برو ماننا پڑے گا برو ماننا پڑے گا برو پورا بفن آرمیں مر چکا تھا میرا ریپر بھی مر چکا ہے بر اکیلا گائز اکیلا ڈیمونی مسافیٹکس نے گیم کو سامال لیا اکیلا ڈیمونی مسافیٹکس نے گیم کو سامال لیا یار یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے آج یہ سال کا لاس افسور تھا اور یار کل ہیپی نیو یار ہے تو یار ہیپی نیو یار ٹو آل آف مائی بولٹ آرمی اس سال نہیں ہم لوگ اگلے سال وان ملیون ڈیفن نیٹلی کر پائیں گے اور بہت آسوم آسوم کنٹینس لے کر کے آؤں گا پرومیس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور لب یو اتنا سپورٹ دکھانے کے لیے بہت سارے نیو بھائی لوگ بھی میرے سینل کے ساتھ جوڑیں سو لب یو ایسے ہی ڈیل سے سپورٹ کرتے رہنا اور میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو ایسے ہی کنٹینس دینے کے لیے ٹھیک ہے لب یو ٹھیک ہے سایو نارا موسیقی موسیقی